کشمیر اب انڈیا کے ساتھ نہیں ہے یہ پہلا مقاہ ہے کہ خود افغانستان میں خواتین نے جلوس میں کال کر انڈیا کے مقابلے میں اعلان کیا ہے کہ افغان خواتین بھی گوائی دے رہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور نکلنا چاہیے انڈیا کو کشمیر سے میرے بھائیو لیکن آج کا دن جو پوری قوم سرہ پہتے جا جائے اس لئے کہ کشمیری قوم اکتر سالوں سے لڑ رہی ہے مر رہی ہے سات لاکھ سے زیادہ انڈیا ناروی دیارہ کشمیریوں کے اوپر ایک پوجی مسلط ہے ہر مسجد کے باہر سکول کے باہر کالج کے باہر پوجی جتے موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بچیاں دن کو پڑتی ہے اور جب چھٹی کے بعد سکول سے نکلتی ہے تو پاکستان ہمارا اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگاتے ہیں مزشتہ ٹائیس سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ کشمیری نوجوان گریبتار کیے گئے پچنمے ہزار سے زیادہ کشمیری مسلمان شہید کیے گئے آٹھ ہزار سے زیادہ ہمارے نوجوان لاپتہ کیے گئے پبلہ ہزار سے زیادہ ہمارے بینوں اور بیٹوں کے ساتھ اجتماعی اسودری کی گئی لیکن آج کی دن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہن رابعہ کو کہ جن کے گھر میں انڈین آرمی داخل ہو گئی وہ دوسری چت پہ چل گئی وہ دوسری چت پہ جب چلے گئے تو تیسری چت پہ چل گئی اور جب انڈین آرمی نے ان کا تاقب کر کے مکان کے آخری چت پہ چل گئی تو انہوں نے وہاں سے چلان لگایا اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتی ہوئی وہ چامش عادت نوش کر گئی ایسی بینے جس معاشرے موجود ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن بھی ہمارے ریلوے کے منسٹر نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ہم واگا سے انڈیا تک ٹرین چلا سکتے ہیں بابا آپ تو کہتے ہیں کہ میں کشمیری ہوں تو آپ کو تو آج اعلان کرنا چاہیے کہ میں سرنگر جا سکتا ہوں میں مقبود کشمیر جا سکتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہماری اکمرانوں کو کہ جو بھی آتا ہے وہ انڈیا سرکار کے ساتھ دوستی کے لیے بے قرار رہتا ہے میرے بھائیو ہم نے دیکھا یہ دن کہ پاکستان نے ایک زمانے میں افغانستان کے سپیر ملعبد السلام کو گردتار کیا تھا اور ان کے پاؤں اور پیر اور ہاتھ بان کر امریکہ کے عوالی کیا تھا لیکن آج دنیا کے لیے یہی سبق ہے کہ آج وہی ملعبد السلام ضعیب ہے جس سے امریکہ جیسے بڑی طاقت امن کا بیک مانگ رہا ہے عزت کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں اور قطر کے مذاکرات میں ایک طرف امریکہ ہوتا ہے تو دوسرے طرف مظلوم افغان قوم کی طرف سے وہی ملعبد السلام ضعیب ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ جب بھی کوئی قوم ایمان کے ساتھ جب بھی کوئی قوم اللہ پر اعتماد کے ساتھ کڑی ہو جاتی ہے اللہ کی نصرت بھی ان کے ساملے شاملے حال ہو جاتی ہے اور آج وہی طالبان افغان طالبان جن کا نام کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا آج دنیا کے بڑے بڑے طاقتیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے سپارشیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہمیں ان سے ملوا دے ہم ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آپ ہی کامیاب ہوں گے اگر آپ اللہ پر ایمان رکھے میرے بھائیو اگر افغانستان میں امریکہ شکست کا سکتا ہے اگر افغانستان میں روس شکست کا سکتا ہے انگریش شکست سے دوچار ہو سکتا ہے تو مقبودہ کشمیر میں انڈیا کیسے شکست نہیں کائے گا کیسی زلط اور رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا لیکن عظم کرنی چاہیے حوصلہ کرنا چاہیے میرے دوستوں اور میرے بینوں گزشتہ چند دنوں میں ہم نے کوشش کی کہ ہم سپارتی محاص پر بھی کشمیر کا کیس لڑے اور میں امیری جماعت کے حیثیت سے چین کے سپیر سے ملا پرامس کے سپیر سے ملا پھر میں نے یورپی یونین کے سپیروں کو دن مار جرمنی برطانیہ یورپی یونین کے سپیروں کو جماعت کے مرکز پہ بھلایا اپنے ایک ساتھی کے گھر پہ بھلایا ان کے سامنے میں نے مثلا کشمیر رکھا صورتحال رکھی وہاں جو انسانی حقوق کی وہاں ایلیشن ہو رہی ہے اس پر ان کو بریپ کیا لیکن مجھے ان سپیروں نے کہا کہ پاکستان ایک طویل عرصہ تک سلامتی کونسل کا رکن رہا لیکن سلامتی کونسل کے رکن ہونے کہنا تھے ایک بار بھی پاکستان کے نمائن دینے سلامتی کونسل میں کشمیر کی بات نہیں کی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ تو ظلم کا داستان بیان کر رہے تھے لیکن تمہارے نمائندے سلامتی کونسل میں اندہ بیرہ اور گنگا کیوں بن گیا تھا کیسے ممکن ہے کہ مردی سست ہو تو گواہ کیسے چسرے سکتا ہے میں نے کہا میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں میں پاکستان کی غیرت بن قوم کا نمائندہ ہوں میں پاکستان کی بہادر قوم کا نمائندہ ہوں اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ دو ہزار انیس کا سال کشمیر کے آزادی کے سال کے طور پر منانی کی ضرورت ہے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دو ہزار انیس میں مظفر آباد میں اوائی سی کا اطلاف بنانا چاہیے ایک ایجنڈے پر ایک نکاتی ایجنڈے پر اور وہ کشمیر کے آزادی کا ایجنڈا ہونا چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت نے یہ اوائی سی کا اجلاس اور بین الاقوامی اجلاس کشمیر پر مظفر آباد میں نہیں بلایا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی بین الاقوامی اجلاس بین الاقوامی کانفرنس کشمیر کے مسئلے پر خود بلائے گی انشاءاللہ یہ فرض ہم ادا کریں گے یہ ڈوٹی ہم دیں گے اس لئے کہ کشمیری ہمارے ہیں اور ہم کشمیر کے ہیں ہم نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے ایک نائب وزیر خارجہ ہونا چاہیے جس کا اور کوئی کام نہ ہو صرف ایک کام ہو اور وہ یہ کہ کشمیر کا کیس دنیا کے ہر پورم پر لڑے اس کے لئے لابن کرے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک ریاستی پالیسی بنایا جائے ایک ایسی قومی پالیسی بنائی جائے کہ حکومتوں کے آنے جانے سے حکومتوں کی تبدیلی سے وہ ریاستی پالیسی تبدیل نہ ہو آج تو ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ کے اپنی پالیسی پی ٹی آئی کے اپنی پالیسی پرویز مشرب کے اپنی پالیسی پیپل پارٹی کے اپنی پالیسی اور ہر حکومت کے اپنے ترجیحات ہے اور آج میں اس حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چھے مہینے گزر گئے چھے مہینے پورے ہو رہے ہیں اب سوچ کی بات ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کومیٹی کا نہ صرف اجلاس نہیں بلایا بلکہ اب تک کشمیر کومیٹی کے حوالے سے کسی فرد کی تقرری بھی نہیں کی اور آج چھے مہینے گزر گئے کوئی کشمیر کومیٹی نہیں ہے کوئی کشمیر کومیٹی کا سربراہ نہیں ہے بڑے الزامات لگاتے تھے کہ کشمیر کومیٹی کا جو چیرمن ہے ایک عالمی دین تھا وہ اجلاس نہیں برا رہا ہے لیکن اب تو چھے مہینے گزر گئے کہ جناب اس حکومت نے کشمیر کومیٹی کا کوئی سربراہ تک مقرر نہیں کیا کیا یہ اس بات کیا علامت نہیں ہے کہ ہماری حکومت کشمیر کے حوالے سے سنجھیدہ نہیں ہے ان کے ترجیحات میں شامل نہیں ہے میں حکومت کو تجویز دینا چاہوں گا کہ کشمیر کے مسئلے پر دونے یوانوں کا اجلاس دولایا جائے اور ایک ریاستی پالیسی ترطیب دیا جائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے آزادی پاکستان کی تکمیل ہے اور سن لیں میری اس بات کو اگر یہ آزادی آپ کو نہیں ملتا ہے اگر یہ مہم کامیاب نہیں ہوتی ہے تو انڈیا کی حکومت آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دے گا اور اس وقت جو سرسبس پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام دریاں وہی ہیں جس میں پانی کشمیر کے طرف سے آتا ہے اگرچہ اس پانی میں ہمارے مظلوم کشمیریوں کے خون کے سرخی بھی شامل ہے لیکن وہی خون الود کشمیر کا پانی ہے جس کے وجہ سے پاکستان سرسبز ہے جس کے وجہ سے پاکستان ایک سری ملک ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے آبادی کا ستر پی سدر حسار زراعت پر ہے انڈیا دوبارہ اس پاکستان کو بنجر سہرا اور اگستان بنائے گا اگر یہ جہاد ناکام ہوا اس لیے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خاطر آئندہ نسلوں کے خاطر مظلوم کشمیریوں کے خاطر ایک ریاستی پالیسی ترتیب دیا جائے تاکہ پوری قوم اس ریاستی پالیسی کو لے کر آگے بڑھے میرے بھائیو اور میرے بینو میں اہلے کراچی کا شکر گدار ہمیشہ آپ لوگوں نے غیرت کا جنڈا اٹھایا ہے امت کا جنڈا اٹھایا ہے آپ لوگوں نے غزہ کا ساتھ دیا ہے اہل پلسطین کا ساتھ دیا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ مقبودہ کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے افغانستان کا ساتھ دیا ہے بسنیا کا ساتھ دیا ہے چچنیا کا ساتھ دیا ہے لیکن اس وقت تک آپ کی یہ تمناے پورا نہیں ہو سکتی جب خود پاکستان امن کا گہوارہ نہ بنے جب خود پاکستان ایک اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان نہ بنے لہذا آج کے جلسے میں آئے مل کر اللہ ربز الجلال کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کے کشمیر ہم سب کشمیر کے آزادی تک کشمیر کے آزادی تک انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے لڑیں گے مریں گے آخری قطرہ خون بہائیں گے زندگی کا آخر لمحہ قربان کریں گے اور پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان ایک خوشحال پاکستان ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما پاکستان ایک مینارہ نور پاکستان بنائیں گے ایک بار پھر شاباش کراچے کے لیے اہلے کراچے کے لیے اور جماعت اسلامی کی قیادت حاپس نئی مریوان صاحب اور ان کے پوری ٹیم کے لیے کارکنان کے لیے اور خاص کر ماں اور بین اور بیٹوں کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا پرمائیں یا رب زلجلال ہمیں فتحہ دے دے یا رب زلجلال ہمیں کامیابی آتوا پرمائیں یا رب کریم اہل کشمیر کو غلامی سے نجات آتوا پرمائیں یا اللہ جس طرح روس اور امریکہ افغانستان میں ناکام ہوا انڈیا کو بھی اس طرح شکست سے دوچار پرمائیں رب کریم پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعن علی